اسلام علیکم بی برز کیسے ہیں آپ سب امیدی کے سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ پیاروں کے ساتھ اور میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل میں جس کا نام ہے مسمور اور آج ہم بنانے والے ہیں متن جنجر جو بڑے بچوں بزرگوں سب کا فیبرٹ ہوتا ہے مزی کا لگتا ہے متن میں طاقت ہوتی ہے اور جو سردیاں ہیں اس حساب سے بہت ہی پرفیکٹ ڈیش ہے ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف جس میں میں نے لے لیا ہے دھائی حلدی لان مرچے خوشک دھنیا گرم مسالہ پیسا ہوا نمک ہری مرچے میں نے چاپ کر لیا ہے باریک باریک اور اس کے علاوہ میں نے لے لیا ہے لیسے نظر کا پیسٹ ادرک کی میں نے کٹنگ کر لی ہے جسے ہم سالن میں بھی یوز کریں گے اور اس کے علاوہ گانشنگ کے لیے الگ کٹنگ کروں گی زیرے کا میں نے پاورڈر بنا لیا ہے اگر آپ چاہیں تو سابو زیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مٹن سب سے پہلے ہم نے آئل گرم ہونے رکھ دیا ہے جب تک آئل گرم ہو رہا ہے میں نے گارنشنگ کی تیاری کر لی تھی جس کے لیے میں نے ادرک لیمن ہری مرچے کی کٹنگ کر لی تھی تیل گرم ہو چکا ہے اس میں ہم شامل کر دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ اور اسے دو سے تین مرٹ کے لیے ہم بھنائی کریں گے آئل میں لیسن کی اچھے سے بھنائی کریں گے کہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے اس کی سمیل ہوتی ہے وہ کھانے میں آتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی وہ سمیل ختم ہو جائے پھر میں نے اس میں زیرے کا پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو سابو زیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر میں نے اس میں مٹن شامل کر دیا ہے اگر آپ زیادہ گریوی والا بنانا چاہتے ہیں تو اس میں انین بھی شامل کر سکتے ہیں مٹن سے پہلے آپ انین شامل کر لیں اسے براؤن ہونے دیں پھر اس میں آپ مٹن شامل کر لیں لیکن میں گریوی والا نہیں بنا رہی بھنا ہوا بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے ڈائریک مٹن ڈال دیا ہے اور اس کا پانی ڈرائی ہونے تک میں اس کو اچھے سے پکاؤں گی پھر اس میں مسالے شامل کر دوں گی جس میں وہی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں حلدی لال مرچے خوشک دھنیا پساوہ گرم مسالہ نمک یہ سب شامل کرنے کے بعد ہم اسے پھر سے اچھے سے بھونیں گے اور کور کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے جی ویورس مسالے کا بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے اب ہم اس میں جنجر ایڈ کر دیں گے جس کی یہ ریسپی ہے مٹن جنجر پھر اس کو ہم میکس کر لیں گے میکس کرنے کے بعد پھر میں اس میں دھائی شامل کر دوں گی دھائی شامل کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے مسالے میں میکس کر لیں کہ دھائی کا پانی جو ہے ڈرائے ہونے لگے پھر ہم اس میں ہری مرچے ایڈ کر دیں گے جو میں نے چاپ کر لی نہیں بلکل باریک باریک سب کو اچھے سے میکس کر لیں تھوڑا سا پانی شامل کر لیں پانی شامل کرنے کے بعد آپ اسے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں کور کر دیں پھر ہمارا مٹن جنجر ریڈی ہو جائے گا پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اور سے گانیش کر لیں گے ہم جنجر لیمن اور ہری مرچوں کے ساتھ جی بیورس منہ ڈش آؤٹ کر لیا ہے گانیش کر دیا ہے اور یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے سردیوں میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اسے آپ گھر کی روٹی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں نان کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں شامل کے ساتھ تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ پھر ہم ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک لیا اللہ حافظ فی امان اللہ